بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہ بندہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ یہ سب آ گئے بقابلہ میں معصوم معفوض سب آ گئے یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو اللہ پاک نے اپنا قرار دیا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال پسند ہے باقی جس نبی نے جو کام کیا ہے اللہ پاک نے اس کا اسم مبارک لیا ہے اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو کردار کو اپنے اوپر لیا ہے یہ اس لیے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ایسے فناہیں کہ سایہ مبارک بھی نہیں وجود رو رو نور نور معرفت معرفت نعمت ہو گئی اسی کا نام حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے کہ اللہ پاک حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا ہے اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رانی فگذرا الحق جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا سہی بخار جلد سوم صفحہ سات سو اکاون باب بانوے کتاب التعبیر اور اللہ پاک نے بھی کہہ دیا خلق اللہ آدم علیہ سورتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سورت پر پیدا فرمایا سہی بخار جلد سویم دوناسی کتاب الاستیزان صفحہ نمبر چار سو بہتر یہ بھی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جب فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ پانی کی جھیل کی طرف دیکھو تو چہرہ مبارک کس کا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تھے ہی نہیں یہ بھی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اور رحمان ارش پر استواء ہوگا کرسی پر اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے کرسی پر تو انسان بیٹھ سکتا ہے یہ بھی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اللہ پاک نے کہہ دیا اے ابلیس تم کو کس چیز نے منع کیا اس سے جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے تو اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے ایک ہاتھ ملائکہ ہو گئے دوسرا ہاتھ روح ہو گیا حشر میں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہوں گے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَاتُتْسِرُونَ اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں پارہ نمبر چھبیس سورے زریاد رکو نمبر اٹھارہ آیت نمبر اکیس بیعت کے بارے میں فرمایا بیعت کے بارے میں فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ عارف بقابلہ کے روپ میں قیامت تک چلے گا کن فیا کون حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھو گے تو آپ کو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں ایک ہیں جو دو سمجھتے ہیں وہ شرک والے ہیں بددت والے ہیں یہ شرک بددت کیا چیز ہے یہ نفس ہے اور نفس سے آزاد ہو کر لطف میں قلب شہید میں محمور قلب عارف بقابلہ کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے نفس کا تکبر تابع ہو کر قبریائی صفت لطف میں عطا ہوتی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پارہ نمبر پانچ سورہ نسا رکو نمبر پانچ آیت نمبر انساڑ شیطان نے اللہ کی عبادت نو لاکھ سال کی ہے لیکن بے عدبی کی وجہ سے لعین ہو گیا شیطان میں علم تھا عمل بھی تھا غرق بے عدبی کی وجہ سے ہوا علم عمل سے عدب افضل ہے شیطان نے کہا کہ میں آگ سے ہوں حضر عرم علیہ السلام مٹی سے ہیں تو حکم تو اللہ کا تھا شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اللہ نے فرما دیا ہے تم میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرو ہم اللہ کی تابداری کرتے ہیں محبوب کی نہیں کرتے تو شیطان نے بھی بندگی تو بہت کی تھی صرف سجدہ نہیں کیا تھا شیطان نے ایک ساتھ بے عدبی کی نو لاکھ سال کی عبادت تباہ ہو گئی ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے غرق ہو گیا لائین ہو گیا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا آج موقع ہے توبہ کرو بے عدبی نہ کرو اللہ کے واسطے محبوب خدا کے واسطے آج موقع ہے شیطان حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں نہیں آسکتا شیطان تو مشت پاک کے نور سے جلتا ہے مشت پاک میں عدب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا ہے اور عدب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی ذات کا نور ہے نالے دریا اور دریا سمندر ہو گیا کترہ سمندر ہو گیا پھر اللہ پاک اپنے سوا سب کو جلا دیتا ہے پھر اپنے سوا غیر کو مانتا ہی نہیں ذات میں اکتا ہے اور صفات میں ہر میں ہر ہے بہت ساروں میں ایک ہے ذات میں بھی ایک ہے صفات میں بھی ایک ہے یہ شرک بددت کفریہ سب اپنا خیال گمان ہیں جب یہ ٹھیک ہو جائے پھر نفی بھی اللہ ہے اس بات بھی اللہ ہے غیر ہے ہی نہیں سب کچھ وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں سب کچھ اسی کا ہے کسی کا کچھ نہیں ایمان کیا ہے اللہ اور عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب نبیوں اور آئیمین پر ایمان لانا ہی ایمان ہے اور شعوری طور پر اللہ کا وصال کرنا ہی ایمان ہے جس نے اور بھی کیشتہ ہے اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من رانی فقدرالحق جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا صحیح بخاری جلد سوم صفحہ ساتسو اکاون باپ بان میں کتاب التابیر اللہ نے بھی کہہ دیا حالت آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی صورت پر بنایا ہے یہ ایمان سے روح ہو گیا روح سے نور ہو گیا نور سے معرفت ہو گئی معرفت سے نعمت میں پہنچ گیا جب تک نفس شیطان سے ازاد نہ ہو یہ مقام نہیں مل سکتا نفس میں خواہش ہے لطف میں مستی ہے عشق ہے یہ مقام آگ شریعت ہوا طریقت پانی حقیقت مٹی معرفت کو تابع کرنے سے ملتا ہے نفس میں فتوہ ہے نفس میں فتوہ ہے عشق میں تقویٰ ہے نفس میں تکبر ہے روح میں کبریائی صفت ہے جس دل میں نفس ہو اس میں ایمان نہیں جس میں ایمان ہو اس میں نفس نہیں کل مخلوق اللہ کا کمبہ ہے نفس انسان کا دشمن ہے اور کافر اللہ کا دشمن ہے کل اولیاء اللہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عدب ہے یہ اللہ پاک کا بندہ ہونا اور عدب ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق مہویت ہی شریعت ہے یہی طریقت ہے یہی حقیقت ہے یہی معرفت ہے یہی نعمت ہے یہ سرات مستقیم ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے نہ حقیقت ہے نہ معرفت ہے نہ نعمت ہے بلکہ شیطان اور نفس کا راستہ ہے کافرین کا راستہ ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے اور ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے تم آج بھی پاک ہو تم کل بھی پاک تھے تمہیں نفس پلید کرتا ہے روح عمر ربی ہے یہ اللہ ہے نفس کی آپ نے نفی کر دی پھر یہ جگڑا کون کرتا ہے یہ تیرا نفی اس بات صحیح نہیں ہے نفی سر سے نہیں عشق سے ہوتی ہے بید ہاتھ دینے سے نہیں دل دینے سے ہوتا ہے دل گوشت کا نام نہیں فکر کا نام ہے فکر ورد وظیفوں سے پاک نہیں ہوتی پاک بندے کے خیال سے پاک ہوتی ہے فناف الوجود فناف الشیخ فناف الرسول فناف اللہ بقابلہ تک پہنچ گیا اللہ پاک ہستا ہوا نظر آتا ہے جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان مذرِ خدا ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں کعبہ ہوتا ہے تو انسان کعبہ سے افضل ہے انسان کل مخلوقات سے افضل ہے انسان بد کا نام نہیں اللہ کی پہچان کا نام ہے اللہ انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان اللہ سے محبت کرتا ہے انسان میرا بید ہے میں انسان کا بید ہوں انسان میرا راز ہے میں انسان کا راز ہوں انسان میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اسی امانت کا ذمہ حد آدم علیہ السلام نے لیا تھا اسی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مقرف فرشتوں نے کل مخلوق سے سجدہ کروایا تھا یہ سیر یہ راز تھا جس کا ذمہ لینے سے پہاڑوں زمینوں دریاؤں نے ہر چیز نے انکار کیا تھا شیطان نے بھی اس سیر نور سے انکار کیا تھا شیطان نے ظاہر مٹی کو دیکھا یعنی حد آدم علیہ السلام کو لیکن حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ حد آدم علیہ السلام کے اندر جو امانت ہے وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے اس وجہ سے لین ہو گیا مردود ہو گیا یہی راز اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس طرح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فرض ہے اسی طرح باطن میں اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت بھی فرض ہے شریعت میں ظاہر فرض ہے اسی طرح باطن میں محبت عشق فرض ہے یہ پرندے کے دوپر ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں ایک پر سے پرواز نہیں ہوتی شریعت طریقت کا نچوڑ حقیقت ہے شک کا ایک پر ہے تو یقین کا دو پر ہے شک کا ایک پر ہے تو یقین کا دو پر ہے تمہیں شک پیدا ہوگی پرواز کیسا کرنا ہے یقین سے پرواز ہوگا تو یقین سے ہی دل کی آنکھ ہوتی ہے لیکن اسی ہی دل کی آنکھ یہ آنکھ 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 نہیں بس وہ آنکھ 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 ہی تو سیموں میں ہے دل کی آنکھ 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 ہوتی ہے ابھی آنکھ 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 سو ہے ہوتا ہے چلا جاتا ہے پورا کائناتھ کے وستونے میں وہ ہر چیز نظر آتا ہے یہ آنکھ ہی تو بند ہوتی ہے نا تو نظر کے ساتھ آتا ہے وہ آنکھ ہی اور ہے وہ آنکھ ہی اور ہے جی بس ہے انہیں جب سو گیا نا آنکھ دو پند ہوتی ہے نا وہ سیار شروع ہو گیا ہر چیز نظر آتا ہے سمجھا گیا جاتا ہے شریعت طریقت کا نچوڑ حقیقت ہے اور حقیقت مارفت کا نچوڑ نعمت ہے یہ توحید ہے یہ الگ الگ نہیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں یہ سرات مستقیم ہیں یہ اس طرح سے شریعت طریقت حقیقت مارفت منا باقا محویت قرآن پاک سات طریقوں سے نزول ہوا ہے وہ یہی ہے اچھا پیر جو ہی نا سرات سے مستقیم سیلی ہے وہ ساتھ ذینہ ہے وہ بھی یہی ساتھ ہے وہ فقیر میں پندرکوں میں یہ فانا فیل شیف فانا فیل رسول یہ سارا فانا فیلا باقا بیلا محویت تک یہ بھی ساتھ ہے اور یہ شریعت طریقت حقیقت مارفت فانا باقا محویت جس زبان میں استعمال کرو وہی چیز بھئی ہے بھئی؟ یہ بھی ساتھ ہے پھر جب حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا لے پاس ہے نہیں حسن ہی حسن ہے وہ ایسان شید کی طرح ہے شید کی طرح اس طرح سے ہے وہ حقیقت محمدی سے لے کر شریعت تک شید ہی شید ہے اس کے در کوئی حجابہ اس کے در کوئی حجابہ نہیں یہ سرات مستقیم ہے عمل تو کافر بھی کرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ نہیں بنتے اس لیے کہ وہ سرات مستقیم پر نہیں اولیاء اللہ کے لیے پہلے مسلمان ہونا ہوگا رسالت اور توحید کی تذیق ہوگی اجمعین پر ایمان رکھوگے پھر جس طرح گردار ادا کروگے اسی کے نام سے پکارے جاؤگے مطلب ہے کہ ہر نبی ہر ولی ہر آرے مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے پہلا مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان نبی ولی نہیں ہوتا ہے نبی ولی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر مسلمان نبی ولی ہوتا ہے جی پھر دیدار ویسال کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پل بنا لیا ہے آؤ جس کا جی چاہے لیکن دیدار ویسال حلوہ پوری نہیں یہ عشق ہے یہ گھر پھونک تماشا دیکھ والا معاملہ ہے یہ گھر پھونک چپا چاہتے ہیں یہ ہے گھر پھونک ایسا نہیں بڑھا لیکن دیدار ویسال حلوہ پوری نہیں یہ عشق ہے گھر پھونک تماشا دیکھ والا معاملہ ہے ریاکار کے لیے یہ مقام بہت مشکل ہے اور اخلاص والے کے لیے مکھی کے پر کے برابر ہے تسلیم اور رضا کے بعد کوئی رکاوٹ کوئی امتحان ہے ہی نہیں تقوا کی کشتی میں بیٹھ کر جب تک ساحل نہ آئے یہ دنیا تو فان ہے اور تقوا کشتی ہے جب تک ساحل یعنی آخرت نہ آئے کشتی سے نہ اتریں مرنہ ڈوب جائیں گے تقوا خوف اور ڈر ہے لیکن ڈر خوف دشمن سے بھی ہوتا ہے یہ تقوا خوف نہیں شوق ہے کہ میرا محبوب میرے فعل سے ناراض نہ ہو جائے یہ جسم اور روح کا تقوا اور نور معرفت کا تقوا یہ ہے کہ تصور شیخ کریں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کشتی میں بیٹھ کر ذات کی اکتائی میں سفر کرنا ساحل ہے ہی نہیں جتنا فچ corridors کارے کو دیتے ہیں یہ ذکر کے نا ہونی کے جانےbak جیسے نہیں ذکر جہاں ذکر ختم ہو گیا فسن ف Gill入 comply جہاں فرد ذکر ہوتا ہے یہ معاملے نہیں ہوتاها یہ معاملے نئی ہو سوالی پیدا نہیں ہوتا اور جہاں پر گئے نا وہ شک شما پیدا ہوتا ہے ذکر کے نہ ہونے گی وہ جیسے ذکر کی وہ لوگ ذکر کرتے ذکر کا پروائی نہیں کرتے یہ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ عارف کا مقام ہے یہ بقابلہ کا مقام ہے یہ محمور قلب کا مقام ہے یہ قلب شہید کا مقام ہے اس دل میں اس فکر میں تین سو ساٹھ سراخ ہوتے ہیں جس دل خانہ فکر ہے جس دل پرش کا نام نہیں ہے جس کا نام ہے خانہ فکر ہے تو اس مقام ہے حضر مولانا روح فرماتے ہیں میں اللہ پاک کو دل کہوں یا دل کہوں میں اللہ پاک کو اللہ پاک کہوں یا دل کہوں تو اسی بقیلے زبان گھونگا ہو جاتا ہے زبانہ کرم چھوٹ جاتا ہے حضر الرحمن کو فرماتے ہیں میں دل کہوں یا دل بھر کہوں یا اللہ کہوں یہ کیا مملہ ہے وہ دل بھر دل بھر دل میں رہنے والا دل میں رہنے والا دل میں کون گھر اللہ پاک کہتا ہے تو رحمت بہت باتا لیا یعنی اس کا کوئی نام و نشان نہیں رحمانہ نشکلہ اس نام و نشان نشتہ رحمانہ کہتا نام و نشان بھارے بھی نشان شاہ سمارہ اگر تناب و نشان بھارے بھی نشان شاہ وہ فرماتے ہیں کہ زلد میں آپ کو دل کو یعنی دل کہوں یا دل بھر کہوں آگے فرماتے ہیں ہم دل یہ ہم دل بھر یہ ہم دل یہ جن بھی اللہ ہے وہ اللہ بھی اللہ ہے دل تو اللہ نے بنایا کس نے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا دل کو اتنا بڑا بنایا کہ خود بھی سما سکتا ہے یہ دل بھی لحد ہے وہ اللہ پاک بھی لحد ہے جس چیز کا شمار ہوتا ہے وہ حد میں ہوتا ہے جس کے شمار نہ ہو وہ لحد ہے کیا چیز ہے لحد سماہ کتنا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ہر چیز نے انکار کیا کہ ہم آپ کو پرداد نہیں کر سکتا ہے ہر چیرہ نے عمر کے دیز نے بل آجاو تو اللہ تعالیٰ حد میں بغیر چون بغیر چھرام چلے گیا بغیر چون بغیر چھرام چلے گیا چون چھرام کی بغیر ہی چلے گیا محمد ہو گیا پھر عشق برسی کے ساتھ چلے گیا عشق برسی کے ساتھ چلے گیا تو یہی لیے فرمادے رحمت اللہ علیہ کہ نو چھت ہے نو چھت سے مراضی ہے نو چھت ہے سات سو آسمان ہو گیا وہ آٹھ و آسیڑی آٹھ و جہنہ تلسی ہو گیا اور عش ہو گیا تو دو یہ ہو گیا تو دو ہو گیا جہاں اللہ ہوتا ہے عشق تلسی ہوتے ہیں وہ یہ کہاں پر رہتے ہیں محمد کے آنکھ میں رہتے ہیں اور محمد کے آنکھ کے اندر وہ دل موجود ہے قربت محمد کا دل ہے جساں تم نگاہ کرے گا اسی طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا اس طرف اللہ کی چہرہ نظر یہ در دیکھو جو ہے یہ در رہنا چاہرہ یہ آنکھوں میں ہے نا آنکھوں جدر تم نگاہ کرے گا علاقہ جہرہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے جس طرف دیکھتا ہو تو بھی تو ہے یہ اس دل میں اس گھر میں مستی ہوتی ہے یہ ہمہ اوست ہے اس دل میں لطف ہوتا ہے اور نفس میں خواہش ہوتی ہے آگوا پانی مٹی سے جو خواہش پیدا ہوتی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں اور ہر خواہش نفس ہے خواہ نیک ہو یا بد ہو یہ سب اللہ کے سواہیں ان کی نفی کرنی ہے سرات مستقیم یہ ہے شریعت آگ گصہ طریقت ہوا خواہش حقیقت پانی حسد معرفت مٹی آجزی نعمت روح لطف فناف الوجود جسم مسلمان چمڑا دانا فناف شیخ روح مومن گوشت آٹا فناف الرسول نور اولیاء اللہ ہڈی روٹی فناف اللہ پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغز کھالیا بقابلہ ذات اللہ طاقت مقصد پالیا یہ مات پتھیں یہ عدل جو مات پتھی نعمت پتھیں اس کو نعمت پتھی توحید ہے نعمت توحید ہے نعمت کس کو کہتے ہیں تداروی سال کو نعمت کہتے ہیں اللہ اللہ کہ ذات میں فکر نہیں کرنا نعمت میں فکر کرنا صفات میں فکر کرنا نعمت میں فکر کرنا نعمت نعمت یا اللہ کتاب آپ مربع میرواح میں ہے کدار کراتے iteit جس طرح سے پتھیں ہے حضوری کا مقام ہے اخلاص کا مقام ہے اس مقام کا حضرت خضر علیہ السلام نکیرین شیطان نفس کسی کو خبر نہیں حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی صفات میں مجھول ہیں حضرت خضر علیہ سلام اللہ کی صفات میں مجھول ہیں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ کی ذات میں مجھول ہیں یقین دل کے حضرت خضر علیہ سلام اللہ کی صفات میں مجھول ہیں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ کی ذات میں مجھول ہیں یقین دل کے دروازے پر ہوتا ہے اخلاص دل کے اندر ہوتا ہے یہ آپس میں اختلاف نہیں ہے آپس میں اختلاف ہے؟ نہیں ایک حقیقت ہے نیا حقیقت ہے کجب یہ ہے کہ اور اینلہ فارز اللہ لگتا ہے دانا جب تھا تو شریع طور پہنس کیا اس کا نام آچہ ہو گیا اس کا نام آچہ آچہ کوئی اپنے صرف لوگ میکن کے جانبوں نے بھی دانا ہے پھر جب دانا تھا تو دانا تھا ابھی اس کا نام آچہ ہو گیا پھر آچہ ہو گیا پھر آکے سے جواکی کا نظر آ گیا ابھی یہ روٹی ہو گیا روٹی کے پچانی یہ ہے کون آچھا یہ روٹی ہو گیا تم بلتا ہے یہ بھی دانہ ہے بھر روٹی کو کوئی دانہ بولتا ہے اصل دانہ ہے لیکن ابھی تبدیل ہی آ گیا ابھی تبدیل ہی آ گیا وہ روٹی بن گیا پھر آگے محرمت میں آپ نے کہا لیا پورا بات سمجھ آ گیا طاقت مل گیا پھر بھی تم اس کو دانہ بولتے ہو جب دانہ تھا تو دانہ تھا ابھی دانہ نہ رہا جب دانہ تھا تو دانہ تھا جب پیس گیا آہ آچھا ہو گیا آہ آکے سے جو ہے نا گون لیا تو اس کا جو ہے نا روٹی بن گیا میں روٹی دیکھنے سے حقیقت دیکھ لیا تو دیکھنے سے تو کھٹ نہیں رشتہ نا روٹی آکی کے نظر آ گیا کچھ پیدا نہیں اس کو پچانی ہے کون یہ تو حضرت پاس وصل ہے اچھا دیدار ہو گیا وصال ہو گیا کالی اطاقت مل گیا روٹی انسان کیوں کہتا ہے وہ اسے بھی کہتا ہے کہ مجھے اطاقت مل گیا آپ کو مقصد ہی نہیں ہے جیسے مل موشی کی طرح کہو پیو پیو پیشار کہو یہ غور و فکر کی بات ہے یہ غور شعور آنے والا وقت کی شعور انسان ہیوانی ہواینات میں پیدا ہے لیکن باقی ہیوان جو ہے ہواینات مطلق ہے وہ انسان ہوایناتک ہے ہوایناتک ہے شعور والا ہے باقی جس میں شعور نہیں ہے میں جو کام کرتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا اس نے غلط کام کرنا ہے جس کو سمجھ ہے وہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا آنے والا کیامت کا شعور رکھتا ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا انسان ہاں نے اس جہنے ہو کام کروں کل دیکھ کر تو تو شرمین جانا پر کل دیکھ کر کے شرمین نمو یہ تم نے کیا اچھا کام کیا بلا آمین ہے میں نہیں کہنا خراب کئی پھر کرتا ہوں گا تو وہ بہت بلاج سوچ ہوگی کہا پیسے باتیں میندے لے کرسے بہت لیے کہنے اچھا جی یہ جہنے وہ کام کر کل دیکھ کر شرمین جانا ہو گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونا تو دو رونا ہے تبرانی شریفی یہ حدث پر میں نہیں لکھا ہے ایک فاسق فاجہ کنا کر کے یعنی خلط کام کر کے مکمل کرنے کے بعد جب یہ رجعہ ہے کہ میں نے یہ کیا کر دی ہے اللہ تعالیٰ اسر علم کو بہت مسند کرتا ہے یعنی توبہ توبہ کی بین بھی ندامت بھی توبہ کی بین ہے یہ توبہ حکمو دونچا ہے پھر اس کی بین کیا چیز ہے میں نے لکھا بین توبہ کی بین بھی ندامت ہے یہ شرمیدہ ہونا ہے یہی تو ہے نا جب شرمیدہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونا تو دو رون ہے ایک فاسق فاجر گناہ مکمل کرنے کے بعد جب روتا ہے میں یہ کیا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو بہت مسند کرتا ہے وہ ایک نیک آدمی پورا پورا نیکی کا بشن پورا کرنے کے بعد وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو میں کہا ہوں یہ کام کہا میرے سے آپ نے جو کروا دیا بہت شکریہ آپ جب اس کو مستی کا رونہ شہر ہو جاتا ہے تو حضور پاک رونہ ہی مستی والا رونہ کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے شکر اللہ کا ادا کرتا ہے میں کہا ہوں یہ کام کا رونہ تو دو رونہ ہے گناہ کرنے کے بعد رونہ نیکی کرنے کے بعد رونہ آجانا کرتا ہے اچھا بھائی ایک رونہ اور بھی ہے وہ حضرت خبوبہ کرسوڈی کرتا ہے چالیس ہزار دینار جب ادا کرنا پر دے دیا اور اللہ پاک سلام بیجا حضور پاک رسول محبوبہ اپنے غلام کو پھر سلام پہنچا دینا اور بتا دینا کہ میں اللہ ہوں تم سے خوش ہوں تو میری خوش ہے نہیں نیکی کر کے رونہ اسے رونہ کر کے رونہ نہیں نیکی کر کے رونہ یہ رونہ بہت بچھا ہے بشہ سوڑا ہے کہ میں کہا ہوں یہ ماں کو بچھا ہے سب کچھ اللہ کا ہے بشہ سب کچھ اللہ ہے انسان احمندار ہے انسان احمندار ہے حضر بابا کی بڑے سارا مطلب حکماتے ہیں کسی چیز کا مالک نہ بنو آرچہ چوکی دار من کے کاؤ پی مزے پیت چوکی دار من کے کاؤ پی کر کے مزے پیت نفس میں بڑو ہی نہیں جوی صاحب کسی چیز کا ہوگا نفس میں خواہش ہے اور قلب شہید میں لطف ہے قلب شہید محمور قلب ہے یہ ایک چیز کے دو نام ہے اس دل میں اس فکر میں خیر اور شر نہیں ہوتے اس میں تین سو ساٹھ سراخ ہوتے ہیں اللہ پاک اس میں اپنے سوا کسی کو نہیں چھوڑتا ہر سراخ میں علم اللہ دلی ہوتا ہے ہر سراخ میں علم اللہ دلی ہوتا ہے ابھی جیزا یہ جو نیک لوگ ہوتا ہے بات کرتے کرتے ہیں پٹھنی کو بدلی کر دیتا ہے پٹھنی کو بس لیگا پھر دوسری قلب چلا جاتا ہے وہ اس کے اوپر میں سارا علم شروع ہو جاتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے یہ ہوت جا ہے یہ بات باتاتا ہے وہ پہلا نہ رہ جاتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے وہ بھی تو پورا نہیں کیا وہ بھی تو پورا نہیں کیا پھر وہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے دیکھیں دیل کے بعد آپ دیکھیں چھے یہ پترک میں بیس منٹ کے بعد پھر وہ اس کو یاد آ جاتا ہے یہ اچھ اچھ بات آپ نے بتا دیا کہ پہلا علم آپ بھی تو پورا نہیں کیا ابھی دیکھو یہ حضر مہدانا روم علیہ مسلمی شرک ایک بات شروع ہو گیا بیٹ میں چھوڑ دیا تو پچیس تیس پیچ کے بعد پھر یاد آیا وہ بات شروع کر دیا پھر دوسرے کو چھوڑ دیا ایسا ایسا بات ہے کہ پنجب کتاب میں میں نہیں کہ یہ نہیں کہ مسلمی شریف جو ہے نا دفتر پنجب کے اندر ایک سو امی سپیچ بار چاہیے احمد رحم علیہ السلام چھوڑ پر ہندیوں پلائے تھے یہ واقعہ شروع ہوا ایک سو امی سپیچ بار اور چھے سو پانسو تیرہ پانسو چودہ پانسو سولہ پانسو یعنی اٹھارہ امیس بیس بار پھر یاد آیا کبوتر وہاں تک پہنچ گیا کبوتر گول گیا کبوتر وہاں آریف کے ساتھ میں لا دیا کس کے ساتھ ہے؟ آریف کے ساتھ جنباز آدمی ہمولے کبوتر سے لکھا نہیں کبوتر لکھا ہے لیکن کبوتر وہ مقام دیا جو آریف کا مقام ہے تو میں آپ کو مختصر سے باتا دوں نفس ہمارا نفس العوامہ نفس ملہمہ نفس مطمئنہ یہ پرندو کا نام ہے یہ پرندو کا اولین اسلام نے نام دیا وہ کبوتر قرآن پاک میں کبوتر ہے اسی پرندو میں وہ جو ہے نا حضر نوح علیہ السلام نے دعا دیا کبوتر کو حضور قرآن سے دعا دیا بلکہ حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صفت سے دعا فرمائی کہ اس کا شکار بھی منہ ہے اس کا شکار بھی منہ ہے تو عشق وہ مقام رکھتا ہے کہ حلال چیز کو حرام کر دیا حلال چیز کو حرام کر دیا اور پھر مدر دیکھو کیا لکھتا ہے میں نے کیسے پکڑا میں نے جب دیکھا جو فرماتے ہیں مولادا روم کے ایک پیرزا وہ اس کا نوگوزی جو ہے نا مرین حضر شیر خدا ہے حضر شیر خدا ہے حضر شیر خدا ہے تو مشرق کی طرح سے تین پرندے بھاگے جا رہے ہیں کبوتر آگے ہیں اور بتخ اور قوہ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں جس طرح سے عارف دنیا سے بھاگ رہا ہے جس طرح سے عارف دنیا سے بھاگ رہا ہے جیسا عارف دنیا سے بھاگے جا رہا ہے میرے حدیث مبارک ہے کہ عارف دنیا سے بھاگے جا رہا ہے وہ اللہ پاک آہ دنیا کو ضلیل کر کے عارف کے خدو ملاتا ہے یہ حدیث مبارک میں نے دیکھا کرنا بڑی بات ہے دنیا سائے کی طرح ہے سائے کو چھوڑو تمہارے پیچھے آئے گا تم اس کو پکڑو تم سے آگے جائے گا یہ ہم نے سادھا سادھا بات باتا ہے سائے کی طرح ہے اس کو چھوڑو نا تو تمہارے پیچھے آئے گا اس کو پکڑو تم آگے جائے گا چل کترہ سمندر ہو گیا میں بھی تُو اور تُو بھی تُو ہو گیا تُو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تُو ہی تُو رہے باقی جس فقیر میں شریعت ہو طریقت ہو حقیقت ہو معرفت ہو نعمت ہو وہ کامل ہے جس میں ایک ہو وہ ایک کا مالک ہے جس میں دو ہوں وہ دو کا مالک ہے جس میں تین ہوں تین کا مالک ہے جس میں چار ہوں چار کا مالک ہے جس میں باقی 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 بلشارہ مالک ہے یہ شیر بہت خانمات ہے تم جس طرح سما مجھ میں جس طرح سما مجھ میں ہو جاؤں نا تم مجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں میں تجھ میں ایسا سمجھ گا تُو ہی تُو رہے حضر مولانا احمد یارخان احمد یارخان نے شیر پڑھا بشکاشری میں بہت کچھا شیر ہے پھر میں نے ابھی اسی کو اپنایا ہے وہ بھی اپنا باقام رکھتا ہے لیکن اس نے بہت زبردد بتایا اس طرح سما مجھ میں گن ہو جاؤں میں تجھ میں پھر بھی تُو ہی تماشا ہو تُو ہی تماشا ہو ہوا اللہ پاکہ فرماتے ہیں میں جمیل ہوں جمال کو بسند کر رہوں یعنی اللہ ہے جمال مصطفی صفحہ صلو took جمال جمیل میں تبدیل ہو جاتا شمال جمیل میں تبدیل ہو جاتا ہے اب تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور بندے کا فہم رجت ہے باقی ذرکیں چھوٹے ہو جاتا ہے یہ کتنا بڑی بات ہے اس طرح سمام ہو جمیں ہو جاؤ میں بکت ہو جمیں علماء حق کا یہ شان ہے علماء حق کی شان ہے علماء سود جو دردی چیزوں کے بنیاد لگاتا ہے وہ مد مخت ہے وہ خوش مخت ہے کتنا بڑی بات ہے حق والا پھر یہ نا میں نے ذنب پڑا ہے جانا کی متفسیر میں علماء حق جو ہے نا ان کے پاس نبوت کا فیض ہے خلافت بھی جے سکتا ہے سنت بھی جے سکتا ہے ان کے پاس جو فقیری ہے جو ہے نا یہ فقیری خیض مقام ہے مقام ہے یہ علماء حق کو وہ اخیار اور ابرار اخیار اخیار سے بڑا شریعت ہے خیر پہنچانے والا ابرار ابرار جو ہے نا یہ اللہ فتح ہے چونے ہوئے لوگ کیونکہ بڑی بات ہے یہ ان لوگوں کو یہ نبوت کا فیض ہے دوسرا علماء حق کا جو ہے نبوت کا فیض ہے دوسرا عبدالوں کا ہے عبدال لوگ جو ہے یہ ان کے پاس جو فیض ہے نبوت یہ رسالت کا فیض ہے کس کا ہے رسالت کا فیض ہے آگے اتاد ہے یہ اولول عظم کا فیض ہے یہ اتاد جو ہنا دنیا کے چاروں کونے میں کیل کی طرح ہے زمین کو ہی نے بلکل کنٹرول میں رکھا ہے چاروں کونے میں یہ اولول عظم پانچ نبی جو بڑے ہیں ان کا فیض ان کے پاس ہے یہ کتب لوگ ہے پھر چودہ لبر جو ہنا یہ خلافت بھی دے سکتا ہے وہ سعادت بھی دے سکتا ہے سب کو اجازت ہے چودہ وہ جو ہنا غوثیت کا مقام ہے ساری کتب اس کو مانتے ہیں وہ غوث وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قیم میں سب سے زیادہ سخی ہو وہ غوث بن جاتا ہے سوال یہ پر اپاک بھی ہے یہ اللہ نے اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَ آدَمَا اللہ نے چُم لیا اولاج ادھم کو پھر روح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عمران علیہ السلام علالآلہمین میں سے علالآلہمین کس کا بڑی بات ہے؟ بہت 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 ایک میں نے ایک سر کی سلوک کی کتار تھا حضر صاحب نے مجھا اطاف فرمایا تھا اس میں لکھا تھا کہ زاکر خان نام تھا اس کا وہ حج پر جا رہے تھے آردھ بچی جوان سارے تو رات آگئے تو جنگر نے بیٹھ گیا اے ترخ کے نیچے کہ صبح پس چلے گے ترخ میں دو پرہندی تھے وہ بولتا ہے کاش انسان کا گوشت آ لیتا وہ بہت نہ چلک رہے لکھے ایک سان ملتا نہیں جو پرہندو کا زبان جانتا تھا اس حقر خان جو حد پر جا رہا تھا انہیں بولا میں انسان ہوں نا ہم میرا خوشکان ہو انہیں بولا تم انسان نہیں بنا جب آ گیا تو جگڑا ہو گیا تھا اس میں چھار سو آدمی مار گئے بولا اس میں انسان دیکھو بلے سم گیڑی ہیں گیڑی ہیں کوئی کیا ہے کوئی کیا بلے ایک انسان ہے وہ صاحب نے پورنے کی اوپر بولا ہاں جس کا لاؤ جب گوشت نہیں کر آیا بولا تم نے انسان کا گوشت لایا تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے یہ اپنا پر اس کے آنک میں رکھا تھا بولے مزدور کی تم کو کیسے ملا تو انہوں نے بولا کہ ہم بھوک سے مر رہی تھی ایک عارف رسل سے گزرا اس نے اپنا گوشت کے لایا تو یہ بینائیوہ ہمارا ہوتا کور گیا وہ مزہ ہم کبھی نہیں بڑ سکتا ہے وہ مزہ ہم کبھی نہیں بڑ سکتا ہے تو عارف نے ہم کو اپنا خون دے لیا خون گوشت دے لیا بولا چل احراموں سے نکلا ہے حلالوں میں داخل ہو گیا حراموں سے ہرام چیزیں ہیں بکری میں آ گیا تمہارا local hazard ہے تمہارا carbon animated اگر رن جیسے ہوتے بکری ہوتا ہے ابھی تم انسان نہیں بننا ابھی تم انسان نہیں بنぞ انسان پوچ کا نام نہیں بھی انسان پوچ کا نام نہیں ہے انسان پوچ کا نام نہیں انسان عدب کا نام ہے جو حضور پاسرنسل علTeam sex وہ انسان ہے جو عدب نہیں کرے گا پھر وہی ہے جو اس کی خصلت ہے جو اس کی خصلت ہے انسان عدب کا نام ہے اور انسان اللہ کا حسن کا نام ہے جس میں پانچ ہوں پانچ کا مالک ہے کامل ہے جس میں ایک بھی نہ ہو حیوانوں کی طرح ہے جو جس خصلت کا مالک ہے وہ وہی ہے انسان صورت سے نہیں سیرت سے ہے غد کا نام انسان نہیں اللہ کی پہچان کا نام انسان ہے مزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی معرفت ہے اور معرفت نعمت ہے اور نعمت توہید ہے اللہ کی ذات ہے یہاں تک عارف پہنچ سکتا ہے یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے یہ قلب شہید کا مقام ہے اس میں خواہش نہیں لطف ہوتا ہے ہر خواہش نفس ہے خواہ نیک ہو یا بد ہو آگ ہوا پانی مٹی سے جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کا نام نفس ہے باقی عارف نسل حضرت آدم علیہ السلام میں پیدا ہوا ہے لیکن یہ نہ آدم ہے نہ آدمی ہے یعنی نہ جسم ہے نہ روح اس کا مقام نور سے روانہ ہوتا ہے یعنی تصور شیخ میں فنا ہو کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں بیٹھ کر ذات کی اکتائی میں سفر کرنا ہے ساحل ہے ہی نہیں اللہ پاک حد سے پاک ہے مقام سے پاک ہے نشان انسان ہے یعنی جو عالم صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک ہستا ہوا نظر آتا ہے دل گوشت کا نام نہیں فکر کا نام ہے پھر جس طرف تم نگاہ کرو گے اللہ کا چہرہ ہے جس آنکھ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم ہو گئے مرید اپنے پیر میں فنا ہو گیا پھر وہ مرید سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے سب کچھ ہو گیا تو مجھ میں ایسا سما جا کہ میں نہ رہوں میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ تو ہی تو رہے اس کیا شے ہے کسی کامل سے پوچھا چاہیے کس طرح جاتا ہے دل بے دل سے پوچھا چاہیے باقی ذات میں اللہ پاک یقتا ہے اور صفات میں بہت ساروں میں ایک ہے ذات میں جب یہ حال ہو جائے میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے یہ بھی اڑ جائے پھر اللہ کے سامنے اپنا ہونا بہت بڑا جرم ہے پھر اللہ اپنے سوا غیر کو مانتا ہی نہیں پہلے الہہ سے روانہ ہوا اللہ ہو گیا پھر اہد ہو گیا پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا پھر زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا یعنی مسافر اپنے گھر سے روانہ ہوا اپنے گھر پہنچ گیا نفس مطمئنہ اور انسانی روح نفس امارہ اور ہیوانی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے بند ہیں باقی روح بھی ایک ہے عمر رب بھی ہے اور نفس بھی ایک ہے جو کردار ادا کرو گے اسی کے نام سے پکارے جاؤ گے جن لوگوں نے کافروں کا کردار ادا کیا کافر ہو گئے جنہوں نے مسلمان مومن اولیاء اللہ کا کردار ادا کیا اسی کے نام سے پکارے گئے روح تو عمر رب بھی ہے نفس نے انسانی اور ہیوانی بنایا ہے توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے لوگ ڈونڈے پیا بن میں مورا پیا بسے مورے من میں لوگ اللہ کو جنگل میں ڈونتے ہیں میرا اللہ تو میرے دل میں ہے فیل یا عمل یہ بندے کی طرف سے ہے خواہ نیک ہو یا بد ہو اور انتہان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے فیل یا پاس ہونا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے عبادت بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور عبدیت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے عبادت آسان ہے عبدیت مشکل ہے عبادت وہ ہے کہ جو ہم کریں اور اللہ پاک خوش ہو جائے اور عبدیت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے پر انتہان ڈالے اور بندہ خوش ہو جائے سابق قدم رہے تسلیم و رضا پر قائم رہے یعنی تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے بشتوں میں حضرت خوشال وعبا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیرازیمِ بوافا و بجفاش و رضیم عزت استعا و تنظمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں جو میرا رضیم ہے جب آپ میرے وفا و جوابت دونوں مقاموں میں راضی ہو گئے تو آج ہو میں تمہارا ہوں تو میرا کتنا بڑی بات ہے مجھے تسلیم و رضا ہے اس شاید کے مقام ہے ہی نہیں جس حال میں رکھیں اللہ پاک سے خوش رو امتحان میں سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے خیال کریں اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے بندہ پاس ہو سکتا ہے اور عبادت میں روح کا فعل یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نفس کا فعل شیطان کا فعل ہوتا ہے اور نفس کا گردار ادا کرنا یہ دشمن کا کام ہے اور روح کا گردار ادا کرنا یہ دوست کا کام ہے اللہ پاک کسی کو زلیل نہیں کرتا بندے کو اپنا نفس زلیل کرتا ہے عبادت وہ ہے کہ ہم کریں اور اللہ پاک خوش ہو جائے راضی ہو جائے عبدیت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے پر امتحان ڈالے اور بندہ خوش ہو جائے راضی ہو جائے یہ رضی اللہ ہو انہم وردو انہو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی پارہ نمبر گیارہ سورہ توبہ رکو نمبر دو آیت نمبر سو عبادت میں نفس اور روح کا کردار ہے اور عبدیت میں فکر اور معرفت کا کردار ہے بس جس کا نفس اور روح پاک ہو گیا اس کی عبادت قبول ہو گئی وہ جنت کا حق دار ہو گیا اور جس کی فکر پاک ہو گئی اور معرفت یعنی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو گئی یہ بندہ ذات تک پہنچ گیا اور اس کی عبدیت قبول ہو گئی بس یہ اللہ کا بندہ ہو گیا بس حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بعد آخری غصر ہو گیا پھر یہ بندہ پلید نہیں ہوتا آگھوا پانی مٹی کی خواہش کا نام نفس ہے خواہ نیک ہو یا بد ہو اس کو تابع کرنے کے بعد روح میں پہنچ کر روح میں خواہش نہیں ہوتی لطف ہوتا ہے نفس کو تابع کرنے کے بعد جو فکر پیدا ہوتی ہے اس کا نام قلب مطمئنہ ہے اور روح اور فکر کا نچوڑ یعنی پاک ہونا اس کو قلب شہید کہتے ہیں اور اس میں تین سو ساٹھ سراخ ہوتے ہیں اور تین سو ساٹھ سراخوں میں علم لدنی ہوتا ہے قلب شہید میں خیر اور شر نہیں ٹھیرتا اور یہ قلب شہید حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور یہ دل اور یہ فکر بقابلہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عارفوں کو عطا کرتے ہیں اور یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عارفین کے کندوں پر قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ نبوت ختم ہے نبوت کا کام ختم نہیں ہے دل خانہ فکر ہے اور یہ اصل ہے اور گوش والا دل اس دل کا سایہ ہے جب اصل ہلے گا تو نقل بھی ہلے گا نفس دنیا کا مرید روح جنت کی مرید دل اللہ کا مرید ہے باقی عدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے اور عدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی ولایت ہے اور عدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی عارف ہے اور عدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سرات مستقیم ہے اور سرات مستقیم سے ہی اللہ تک رسائی ہوتی ہے باقی جس عبادت میں حضرت ہو کہ جنت ہر عیب سے پاک ہے جنت ہر عیب سے پاک ہے اس جہان میں سنت رسول ہر عیب سے پاک ہے اس جہان میں سنت رسول ہر عیب سے اتباع اطاعت اللہ و رسول جو ہے ہے اتباع ضروری ہے اگر تم اطاعت کرتے ہیں اتباع نہیں کیا تو کیا فیدہ تینوں کو لازمی کرنا تینوں کو لازمی کرنا اتباع اور جیسے پاک ہے سورة صحبہ میں مہاجرین و انساء اتباع والے اللہ کی نہیں سے رہا دی یا اللہ سے رہا دی تو اتباع والے سنت اور جماعت ہیں اگرمت تک چاریس سال ہے اتباع والے وہ اس لئے کہ جو اللہ نے جن پر احنام کی آسفاب اکرام پر اہلی بھیل پر ان کی طریقے پر چل رہے ہیں تو وہ بھی بغیر اسام کتاب کے ہے وہ یہ بھی بغیر اسام کتاب کے ہو گئے ان کی انتباع والے ان کی انتباع والے سادہ سادہ باسم کتاب حضرت امام موسیٰ قاظر اللہ مطولہ لے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور دو جماعتیں تھے پہلا پہلا ہے پہلا یہ میں مکہ شریف روانہ اہل حجز کرنے کے لئے وہ مہاجرین تھے مہاجرین کہلاتا ہے اور جو وہاں پر مدینہ بنورہ میں مقیم تھے وہ اس کو انسار کہتے ہیں تو یعنی زمیدار اس علاقے کا رہنے والے اچھا مہاجرین میں انسار تو یہ انسار ان سے تو اللہ راضی ہے اللہ ان سے راضی یہ بہتر پھر کہاں سے آگئے یہ بہتر کہاں سے آگئے جن لوگوں کو حضور پر شک پڑ گیا وہ فرقوں میں مبتلا ہو گیا اور جن کو شک نہیں پڑ گا کوئی فرقہ نہیں کیا مدینہ بنی ہوگا کیا مدینہ فرقہ نہیں یہ شکی تو کفر ہے باقی جس عبادت میں حجرت ہو وہ ریاہ ہے اور جس عبادت میں حجرت نہ ہو وہ اخلاص ہے اور اخلاص حضوری ہے اور اخلاص دل کے اندر ہوتا ہے اس کو شیطان ملائکہ اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا شیطان تباہ نہیں کر سکتا ہے اور ملائکہ لیکنی سکتا ہے حضوری کو اخلاص دل شریعت آگ نفس امارہ طریقت ہوا نفس الہوامہ حقیقت پانی نفس ملہمہ معرفت مٹی نفس مطمئنہ نعمت روح لطف قلب شہید محمور قلب یہ صرات مستقیم ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ اللہ کا صحاب اکرام کا اہل بیت کا انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ہے آگ ہوا پانی مٹی اس کی خواہش کا نام نفس ہے ہر خواہش نفس ہے خواہ نیک ہو یا بد ہو جب نفس تابع ہو جاتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے نفس جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو یہ مومن ہو جاتا ہے اور یہ روح کا دوست ہو جاتا ہے روح تو عزل سے عمر ربی ہے لیکن نفس اس کو حیوانی اور انسانی فیل کردار کرواتا ہے پھر روح کو اپنے کردار کی وجہ سے اسی کے نام سے پکارے جاتا ہے فقہ بھی نفس کو تابع کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور عزل پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا آگ میں غصہ ہوا میں خواہش یعنی شہوت پانی میں حسد مٹی میں آجزی اور روح میں لطف ہوتا ہے یہ چاروں دریاں اوبور کر کے لطف کے سمندر میں جب عارف غوتہ لگاتا ہے تو جب ترہ ترہ کے گوھر شب اس کو مل جاتے ہیں پھر عارف کسی غریب کے ڈیوے کو کیا کرے گا عارف شہنشاہ ہو جاتا ہے باقی اولیاء اللہ خالق اور مخلوق کی بات کرتے ہیں لیکن عارف اللہ اور بندے کی بات کرتا ہے اور عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ایسے فنا اور بقا ہے کہ سایہ مبارک بھی نہیں عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو اللہ پاک نے اپنا فیل قرار دیا ہے باقی انبیاء کا نام لیا ہے کہ فلا نبی نے یہ فیل کیا ہے اور عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو کردار کو اپنی طرف سے کہہ دیا یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے حدیث نمبر چیزہ دو سو ستائیس خلق اللہ آدم علیہ صورت ہی اللہ تعالی نے حضرت عدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا صحیح بخار جلد سویہ مناسی کتاب الاستعزان سفر نمبر چار سو بہت تر حضرت عدم علیہ السلام کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے وَمَا رَمَائِتَ اِذْرَمَائِتَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی بارہ نمبر نو سور الانفال رکو نمبر سولہ آیت نمبر سترہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری میری تابداری ہے مطلب اللہ یا ابلیس و مہمانہ کنس جنہ نے مہا خلق تو بھی یا دییا اے بلیس تم کو کس سے نہیں منہ کیا اسے جسے میں نے دونوں کو ہاتھوں سے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ روڑے گا اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے در رہے تو ایک ہاتھ ملائکہ ہو گیا ایک جو ہے نا ایک جو ہے نا ملائکہ ہو گیا روح روح ہو ایک روح ہو گیا جو اچھا چھا چھا تھ چھا چھا ایک روح ہو گیا صفت میں صفت میں ایک روح ملکہ سالا یا ابلیس اما مانکان ترزو دلما خلطن بیا دیا ابلیس تم کو کشت میں مانکے اس جس میں دونوں ہاتھ سے بنا ہے تو میں سجدہ کیا و نہیں کیا جدا بڑی بات ہے بارم 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 غلطی تو غلطی معنی نہیں جس سے اللہ تعالی مدکار دیا بارم 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 محبوب تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے بیعت رضوان کے لئے اللہ پاک نے فرمایا بیعت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتا ہے پیر گواہ ہوتا ہے بیعت فنا ہونے کے بعد ہوتا ہے نفی کے بعد ہوتا ہے حمزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھی مانتے ہیں لباس نورانیت میں بھی مانتے ہیں لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مانتے ہیں بندہ نے حقیقت محمدی بھی مانتے ہیں حقیقت محمدی بھی مانتے ہیں اس کا لباس ہے مکمل بات ہو دیا یہ اولیالا کا عقیدہ ہے کس کا عقیدہ ہے اولیالا کا عقیدہ لباس بشریت لباس پورانیت حقیقت محمدیت یہ لوکو دیکھ کر کے مانتا ہے نا ہر مومن شہید ہے ہر مومن شہید ہے کتنا بڑی بات ہے ہر مومن شہید ہے اب جتنا بیڑا غلط ہو گیا ہے ہر مومن شہید ہے یہ نہ سمجھی کی وجہ سے چلا بندہ نیست ہے اللہ حست ہے بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے و سلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے آمین سمہ آمین بسم اللہ الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم یا اللہ خیر آمل خیر آخر خیر واہر خیر باتین خیر حق مبل خیر بھرمائے حاتمہ حاتم بل خیر کرتی بھلا کرتی خیر کرتی بھلا کرتی خیر و سمجھ کرتی بھلا کرتی خیر embora مسافر کا سفر آسان کرتدار کا موسیقی 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 موسیقی